میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا صدق دل سے مشکور ہوں کہ آج انہوں نے غریب اور عوام کی سواری کو عزت دی ہے میری منسٹری کو عزت دی ہے اس وقت جناب وزیر اعظم صاحب 65 فیصد عبادی پاکستان کی ریل کے دونوں طرف ہے یا اس طرف ہے یا اس طرف ہے تورخم تک کیماری سے لے کے تورخم تک اور پہلی ٹرین 1861 میں کوٹری سے کراچی چلی اور جو برطانیہ ہمیں ریل دے گیا تھا ہم نے اس سے بھی پٹڑی کو کم کیا ہے یہ ہماری بدنصیبی تھی کہ بعض ایسے حکمران آئے جن کی ساری توجہ سڑک پر تھی اور ساری سہولتیں کار والے کے لیے تھی اور جس کے پاس سواری نہیں تھی ٹرین اس کے گھر سے آگے گزرتی تھی لیکن بدنصیبی رہی کہ پہلے بھی ایک 69 انجن کا کیس ہوا پھر 58 کا ہوا اب 55 کا ہوا میں جناب سے آپ نے سو دن کا جو ٹارگٹ دیا ہے آپ نے جو مجھے ٹاکس سونپ ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے ہر ڈوین میں چار نرسریاں بنائی ہیں آپ کے پہلے حکم کے تحت 28 میں سے 27 نرسریاں بن چکی ہیں اور یہ سارے کے سارے ڈوین میں ہم نے بنائی ہیں جی 42 سے 40 ارب رپے کا خسارہ ہے میرا آپ سے انشاءاللہ وعدہ ہے کہ ایک سال میں یہ خسارہ کم کریں گے اور جنابے والا آپ نے حکم دیا فنڈ کے لیے ایک رپے کا ٹکٹ لگایا صرف ایک رپے اضافہ کیا لوگ سیخ پا ہو گئے اور یہ ڈیم کے لیے ایک رپے اضافہ کیا اس سے ہم دس کرون رپے جو ہے اور بزنس کلاس پہ ہم نے دس رپے لگائے ہیں اور ایکانومی کلاس پہ ایک رپے لگائے ہیں آپ کا فریڈ ٹرین کسی بھی ٹرین کی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے یہ جو سات سے آٹھ ہمیں فریڈ ٹرینیں ملی ہیں میں خود آئل والوں سے سیمٹ والوں سے اور کوئل والوں سے خود رابطہ کرتا ہوں کل بھی میں نے میٹنگز کی ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ بارہ سے پندرہ فریڈ ٹرین آپ کے سو دنوں میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی نے چاہا تو ہم اس ٹارگٹ کو اچھیل کریں گے اور جناب وزیراعظم صاحب گوادر جو ہے وہ اس ملک کا نہیں اس دنیا کے نقشے میں تبدیلی لانے کا پروگرام ہے ہم نے اس کو ڈیوین بنا دیا ہے اسی بیس دن میں آج ہمارا 21 دن ہے آج ہمیں وزارت کا چار لیے ہوئے کیونکہ اس کا مین ہیڈکوارٹر لاہور ہے اور دو دن مجھے ہفتے میں ہفتہ اور اتوار لاہور سپین کرنے پڑتے ہیں سو گوادر میں ہم کوئی دو سو تین سو اٹھارہ ایکڑ زمین اور لے رہے ہیں یہ تین سو اٹھارہ زمین اور جب آپ گوادر جائیں ہمیں یہ عزاز بخشیں گے کہ ہم آپ اس کا افتتاہ فرمائیں سنگے بنیاد رکھیں اور سو دنوں کے ایجنڈے میں ہم نے نل سی ایف ڈیو اے تمام پرائیویٹ پارٹیوں سے تفتان کوئیٹا جناب وزیر آزم صاحب گوادر کو اور تورخم افوانستان اس پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے اصل پرابلم جو ستر سال میں کسی نے میں پہلے بارہ سال پہلے وزیر آیا پھر آیا میری یہ کوشش تھی کہ جناب والا ہم سٹنڈر گیج میں چلے جائیں اوورسیز پاکستانی آپ پر جان چھڑکتے ہیں میرے فون میں جگہ نہیں ہے جی میں دو تین بیٹرییں بدلتا ہوں اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں کہ آپ بتائیں ہم امران خان کے لیے فری اف چارج کافٹ ہم یہاں سے ویگنیں بھیجتے ہیں ہم ہم لوکوموٹی بھیجتے ہیں اور وائی فائی اور ٹریکنگ کے لیے جی اس وقت فری اف چارج لوگ بیٹھے ہوئے لاہور اور کراچی میں جو آپ سے آپ کی کامیابی کے لیے نہ صرف دعا گوئے بلکہ غیر ملکوں سے اپنی نوکریوں میں چھٹیاں لے کر آئیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جو آپ نے حکم صادر فرمایا پندرہ دن کے اندر اندر انشاءاللہ ہم آپ کو اس ملک کی انتہائی قیمتی زمین جو ہے جو ریلوے کے پاس ہے ہمیں آپ کی ہدایت ملی ہم نے پینسٹھ سال کی عمر کا آدھا ٹکٹ کیا ہے پچھتر سال ہم بورڈ میں لے گئے تھے کہ وہ اور جو اور نئی ملاقصہ خاص طور پر اس کے دائی تھے کہ پچھتر سال کی عمر کو فری اف کاسٹ کرنے اس سے چار سارے چار کروڑ روپے ہمارا لگتا ہے آپ نے کل اجازت دے دی ہے انشاءاللہ پہلی تاریخ سے وہ بھی ہم پچھتر سال کے عمر کو بھی اس کا ایک حصہ بنا دیں گے ایران تک ہم ساتھ ٹرینے لے کے جانے کا پرغرام رکھتے ہیں ٹریک کی عالت بہت خراب ہے جی بارہ سال پہلے جو میں ملتان اور سکھر کو جہاں چھوڑ کے گیا تھا بلکل وہاں ہیں اس کے بعد درمیانی وقت میں تھوڑے عرصے کے لیے بلکل وہی ہیں ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اگر آپ یہ حکامات جاری فرما دیں گے پندرہ دن کے بعد ایک میٹنگ کر کے کہ یہ جو قیمتی لینڈ ہے کسی آپ کی ہدایت ہے کسی کچھی عبادی کو نہیں کریں گے کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے لیکن جو اربوں روپے کے پلانٹ ہیں بیکار پڑے ہوئے ہیں اس کو آپ کی ہدایت پر آپ کے فیصلے پر کیونکہ ہمارے پاس وہ قانونی اختیارات نہیں ہیں یہ آپ کا فیصلہ ہوگا کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنے کل ساتھ فیلٹریشن پلانٹ کی جنابے والا وزیراعظم صاحب واتر کلین واتر جو ہے اس کا ہم ٹنڈر آن میرک پر فلوٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی کل بورڈ منظوری دے دے گا کیونکہ پروسس اتنا ہوتا ہے یہ سارے کام آپ کی ہدایت پر ہم نے اکیس دن کے اندر کی ہیں اور ہمیں ہر مہینے کے بعد اسی طرح پندرہ منٹ چاہیے جنابے وزیراعظم ہم سو دنوں میں سندھ کے غریب عوام کو امران خان کی طرف سے دو ٹرینوں کا توفہ دیں گے جی سو لاکتوبر کو خاص طور پر وہ غریب سندھی جو آپ کی طرف دیکھتا ہے بے شک آپ تک وہ پہنچ نہیں یا آپ ان تک نہیں پہنچ سکے لیکن ان کی آپ کے بارے میں اتنی امیدیں اور خواہشیں ہیں کہ آپ یقین جانے کہ میں نے موٹو دیا ہے ریل میں آکے کہ ارام حرام ہے ہم اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں ہفتہ اتبار بھی ہم نے ہیڈ کورٹر میں کام کرتے ہیں جناب وزیر آزم صاحب اس میں ہم دادو سیون شریف کوٹری اسی طرح روڑی پنو آکل گھوٹکی اور گھوٹکی میں دو ٹرینیں سولہ اکتوبر کو اسی طرح ہمیں دس منٹ چاہیئے اللہ آپ کو عزت دے آپ کی کامیابی بیس کروڑ لوگوں کی کامیابی ہے اور آپ نے جو مشن جو زندگی اپنی بیس سال اس جدو جہد میں کہ پاکستان ریلوے یہ خسارہ ایک سال میں ختم کر کے آپ کو دکھائے گی انشاءاللہ تعالی اور میری درخواست ہوگی کہ مزدوروں نے دن رات کم کر کے یہ نو سو پسنجر ٹرین جو ہیں جی یہ بیکار ہیں یہ ہم نے بیکار ٹرینوں کو ٹھیک کیا جی بیس دن کے اندر اور ہم نے اگر آپ اس کا حکم صادر فرمائیں گے تو کم از کم پانچ لاکھ روپے پچاس پچاس مزدوروں کو ایک ایک ٹرین پہ ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے کا آپ ان کو انام دیں یہ پانچ پانچ ہزار کے آپ کے اعلان سے ان میں جذبہ پیدا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ اگلی پیسنجر ٹرینیں بھی ایک مہینے کے اندر تیار کریں گے میں آپ کا بہت مشکور ہوں جہاں ایک گریڈ مزدور کو چاہیے وہاں خاد اور پی ایس او کو حدایت چاہیے کہ وہ تو ہمارے سارے لوکو ملٹے کیونکہ پی ٹی آئی کے نوجوان زبردست ڈیووٹیڈ ورکر آ کے بیٹھ گئے ہیں بیس دن میں تو جی ریلوے سے دفتر لے کے دینا مشکل ہے ان فارن سے جو لڑکے آئے ہیں یہ سمجھ دیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے سو اصل مسئلہ یہ ہے وہ جذبے کے تیس آپ کو اپنا ہیرو مان کے آئے اور یہ مفت ٹریکنگ کر رہے ہیں سر مفت وائی فائی جا رہے ہیں تیس دنوں کے اندر اندر جی سات ڈویزنل ہیڈکوارٹروں میں وائی فائی کام کرے گا جی اور انشاءاللہ تعالی آپ کے سو دنوں میں ساری ٹرینیں ٹریکنگ میں ہوں گے جی پر فری آف کاسٹ ہوں گے جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یہ سارے لوگ آپ کی طرف جناب وزیراعظم صاحب دیکھ رہے ہیں اور یہ میاں والی جو ہے اس میں اتنی بڑی ڈیمانڈ تھی یہ اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ہم نے اس کا ٹائم اپنے ایم این ایس کو میاں والی کو اور تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ٹائمنگ صبح سات بجے ہوگی جی تین سو ساٹھ جو ہے اس کا قرائعہ تین سو ساٹھ روے ہوگا اور آج کے دن آپ کے وزیراعظم کی طرف سے یہ ٹرین آج جو میاں والی جائے گی اور پہلا دن آدھا ٹکٹ ہوگا اس کا اسی طرح ہم نے پچیس فیصد نابینوں کے لیے رکھا تھا کل آپ نے حدایت دیا ہے کہ اس کو پچاس فیصد کر دیں سو ڈیسیبل کے لیے بھی ایک آدمی وہ نابینہ ساتھ لا سکتا ہے انشاءاللہ جب میں نے ایک سستی ٹرین چلائی تھی بارہ سال پہلے پاکستان تو میرے خلاف انکواری ہوئی وہ اس کا پانچ سو روپے ٹکٹ تھا اس کی ارننگ تیز گام سے زیادہ تھی کیونکہ پتھان بچارہ اپنے پانچ پانچ چار چار بچوں سمیت سفر کرتا ہے وہ نہیں دیکھتا سیٹ ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ ایک ریمان بابا ٹرین آپ کی موجودگی میں غریب کے لیے پشاور سے کراچی چلائیں گے اور اس کا قرائے صرف ایک ہزار روپے رکھیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کی آمدن سب سے زیادہ ہوگی کیونکہ غریب جو ہے وہ مزدوری کرنے کراچی جاتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے دنوں پہ آنا چاہتا ہے میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے مجھے میری منسٹری کو عزت دی ریلوے کے مزدوروں کو عزت دی اور یہ پانچ ہزار روپے سو آدمیوں کا اعلان مزدور توقع رکھتا ہے جنہوں نے بہت خدمت کیا جی ڈبل شفٹ کوئی پیسہ نہیں لیا جی آپ کی وجہ سے کوئی انہوں نے اوور ٹائم نہیں لیا اوور ٹائم افسر لیتے ہیں سو مزدوروں نے دیووٹڈلی دن رات کام کر کے جی یہ پندرہ دنوں میں جناب دو ناکارہ ٹرینوں کو اے ون کیا ہے فرس کلاس کیا ہے میں نے کل ان کو خود وزٹ کیا ہے میں آپ کا پھر شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان ریلوے پاکستان کے عوام آپ کے مشکور ہیں آپ انیاغریشن فرمائیں گے اس کے بعد خطاب کریں